بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو وائن پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان نیوی پاکستان نیوی میں بھئی اس وقت سال دوہزار چوبیس کی لیٹسٹ برتیاں اناؤنس کی گئی ہے جس میں میرین سیلر ریگولیٹنگ نیول پولیس اور ساتھ سر درجہ چار روم کی برتیاں بھی اناؤنس کر دی گئی ہیں بھئی ان برتیوں کے لیے وہ نوجوان پورے پاکستان سے جو اپلائے کی خواہش رکھتے ہیں جن کے پاس تعلیمی قابلیت میٹریک ہے اور نیوی میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں بھئی وہ ان برتیوں کے لیے اون لائن اپلائے کس طریقے سے کریں گے اپلائے کا طریقہ کار کیا ہے درخواست فارم کس طرح سے ملے گا یہ ساری چیزیں ہیں اور اپلائے کا مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے درخواست فارم کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو آن تاکہ آپ لوگوں کے تک چینل کے درو پورے پاکستان کی ڈیلی کی نیو جوبز اپڈیٹ ڈیلی کی بنیاد پر وہ آسانی پہنچ سکے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جوائن پاکنیوی.جووی.پک کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی اوفیشلی طور پر آپ کے سامنے مکمل طریقہ کار دکھاؤں گا اور آپ کو سرسد ایڈویٹائزمنٹ بھی دکھاؤں گا تو دو منٹ کے لیے آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا جیسے یہ ویب سائٹ کلتی ہے تو میں آپ کو اپلائے کا مکمل طریقہ کار سمجھاتا ہوں تو بھئی یہاں پر آپ لوگ کی سکرین پر جو ہے پاکستان نیوی کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہو چکے سکرول ڈاؤن کر کر آئیں گے نیچے یہاں پر جب نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں سب سے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کیریئرز ان پاکستان نیوی لیٹس ایڈویٹائزمنٹ نیوی سیویلین بیش دوہزار چوبیس اس کے اندر جانا کہا پر ہوگا جانا آپ نے ہوگا یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ایسے سی کے ساتھ سیلرز ٹھیک ہے سیلرز کے اوپر جائیں گے تو ویو ایڈ لکھا ہوا جب آپ ویو ایڈ پر کلک کریں گے تو دیکھیں بھائی پاکستان نیوی میں بطور سیلر بیش دوہزار چوبیس کا جو اشتیارے وہ اپن ہو جائے گا جس کے اندر ٹیکنیکل برانچ ہے نیول پولیس ریگولیٹنگ ہے اور اسی کے ساتھ در اس میں نائب خطیب کی بڑھتیاں شیف اسٹیورٹ کی موزیشن کی ایمٹیڈ ڈائیور کی سینیٹی ورکر خاکروب کی اور جو ہے ڈائریکٹ انٹری سیلر آئی ٹی برانچ کی ٹھیک ہے اب ان تمام سیٹو کے لیے جو ہے تعلیمی قابلیت جو ہے میٹرک اور میڈل اور جو ہے گریجویٹ رکھی گئی ہے اپلائے کرنے کے لیے بیک ہوں گے بیک ہونے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ریجسٹریشن ناؤ ٹھیک ہے ریجسٹر ناؤ پہ کلک کریں گے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا سیلیکٹ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے سیلر برانچ دوہ دار چو بیس ٹھیک ہے سیلیکٹ جوب کریں گے کون سی پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں آپ لوگ سیلر شیف اسٹیورٹ کے لیے کر رہے ہیں ڈائریکٹ انٹری سیلر سیلر نیول پولیس تو بھئی میں یہاں پہ کرتا ہوں سیلر نیول پولیس ریگولیٹنگ کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا لے گا پی این آر این ایس پی آپ کون سا سیلیکشن سینٹر سیلیکٹ کریں گے تو میں یہاں پہ کرانچی کروں گا آپ جہاں سے بھی ہیں پورے پاکستان کے شیر سے آپ وہ کریں گے سیلیکٹ ڈیٹ کس ڈیٹ کو آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو بھئی میں یہاں پہ پانچ جون کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں پانچ جون کے بعد ٹیسٹ ٹائم آپ کس ٹائم ٹیسٹ دینا جانا چاہتے ہیں تو بھئی میں یہاں نو وجہ کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ اس کا پکمل کرائٹیریہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے سیٹ کے لیے جینڈر انمیریڈ ہوں میل ہوں اور آپ کی عمر کم سے کم بیس سال ہو اور خد آپ کا جو ہے پانچ فٹسات ہی اور آپ کے بعد میٹریک ہو سائنس کے ساتھ آرٹس کے ساتھ بھی ہو تو ساٹھ پرسن ماس کے ساتھ آپ نے پاس کی ہوئی ہو نوٹ اپلیکابل شہید آپ کے والد والدہ اگر جو بھی بھائی جو بھی شہید ہیں نیول کے تو آپ لکھیں گے اور اگر نہیں ہیں تو نوٹ اپلیکابل پر سیف چیک لگائیں گے پکچر اپلوڈ کریں گے کینڈیڈ اپنا نام لکھے گا کینڈیڈیٹ سی این آئی سی فادر کا نام فادر کا سی این آئی سی جنڈر میل صرف اس میں اپلائے کر سکتے ہیں فی میل اس میں نہیں کر سکتی میریٹل میل ہائٹ اپنی دالیں گے میریٹل اسٹیٹس آپ کا ریلیجن کون سا ہے آپ مسلمیں نون مسلمیں وہ لکھیں گے پروونس کہاں کا ہے تو بھئی میں نے اوپر ٹیسٹ سینڈر کراچی لگئے تو کراچی کے اندر کراچی جو ہے سندھ اربن میں آتا ہے ٹھیک ہے ڈسٹرک آف ڈومیسل آپ کا کراچی کا ہے تو آپ کراچی کا جہاں کبھی ہے وہ لکھیں گے ڈیٹ آف برت ای میل پوسٹل ایڈرس پرمنٹ ایڈرس کینڈیڈیٹ اپنا موبائل نمبر اور فادر کا موبائل نمبر دونوں لکھیں گے اگر ایک پر آپ نے نہیں ہو سکتا تو تاکہ دوسرے پہ ہو جائے اس کے بعد اپنی اکیڈمک کولیفیکیشن لکھیں گے جس کے اندر سلیکٹ ڈگری ڈگری میٹریک تھی کہ بورٹ جہاں سے بھی اور جس ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم آپ نے دالا وہ آ جائے گا اس تاریخ اور اس ٹائم پہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے لیے جس ٹیسٹ سینڈر کو سلیک کیا اس ٹیسٹ سینڈر پہ یہ سلپ لے کے چلے جانا ہے تو وہ یہ آسان سے طریقے کار ہے جون و جوان اہل ہیں اپلائے گرے ہیں اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں چینل پر رکھیں نظر مزید نیجوب اپڈیٹ نیجوب کی معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ